ہیلو ویلکم ٹو آل آف یو آج کا ٹیکنیکل وی لاغ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروا دوں اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور پریس بیل آئیکن آز ویل اور اس چینل کو شیئر بھی کریں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہت آسانی پہنچ سکے آج کا جو ٹاپک ہم لوگوں نے چوز کیا ہے وہ ہے کپلنگ کپلنگ کیا انٹرڈکشن ہے اور اس کا کدھر کدھر استعمال ہوتا ہے اور اس کا بیسک فنکشن کیا ہے کپلنگ کیا تو انڈ تک یہ ٹیکنیکل ویلوگ دیکھئے گا آپ کو بہت سارا نالج ملے گا اور آپ کا وائنڈ ریفریش ہوگا دیکھتے ہیں کپلنگ کی ڈیفینیشن ایک کپلنگ is a mechanical device that connect the similar or dissimilar shafts in machine to transmit the power and movement it is usually a temporary connection but can be permanent in some cases and capable of removal for services for service or replacement ایک کپلنگ میں بھی rigid اور flexible تو اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے نمبر پانچ اوورلوڈ پروٹکشن ہے تو اس کے یہ پانچ ٹوٹل اراؤنڈ 5 آجاتے ہیں بیسک فنکشن ہے کپلنگ کے آگے چلتے ہیں power transmission the primary purpose in most cases is powered and torque transmission from a driving shaft to a driven shaft for example a coupling connect a motor to a pump or a compressor مثل جو کپلنگ کا جو پریمری main function یہ ہے کہ دو مشینوں کو دو مشین کو آپس میں connect کرتی ہے power transmission کرنے کے لیے power transmit کرنے کے لیے جس میں اگزیمپل اس نے بتائی ہے کہ motor اور pump کو آپس میں connect کیا گیا ہے کیونکہ motor ایک prime mover ہے یا drive machine ہے pump driven machine ہے اس کی طرح آگے آپ driven machine change بھی کر سکتے ہیں کمپریسر بھی ہو سکتا ہے اس طرح drive machine بھی آپ change کر سکتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں steam turbine بھی ہو سکتی ہے gas turbine بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھا اس کا basic function ہے power transmission کرنا transmit کرنا ایک machine سے دوسری machine okay next دیکھتے ہیں absorb shock and vibration a shaft coupling can smooth out any shocks and vibration from driving element to the driven element this feature reduce the wear on the component and increase the service life of the machine مطلب کہ coupling mostly flexible ہوتی ہے تو جو vibration ہے yeah immediate shock ہوتا ہے اس کو یہ minimize کرتی ہے تو آگے چلتے ہیں next introduction heat flow a shaft coupling can also interrupt the flow of heat between the connected shaft if the prime mover tends to heat up during operation the machinery on the drive side is protective from being exposed to this ہیٹ بائی کپلنگ سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپلنگ جو ہیٹ کی جو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے دونوں مشینوں سے ہو سکتی ہے اس کو یہ کیا کرتی ہے اکس اپنا پروٹکٹ کرتی ہے دو مشینوں دونوں کو ہیٹ کے فلو سے تو نیک چلتے ہیں اکوموڈیٹ اینی مسالائنمنٹ تو مسالائنمنٹ بیٹوین شایف سکن ریزلٹ فرام انشیل ماؤنٹنگ ایرر آر میں ڈیویٹ پیسیج آف تا ٹائم دیو تو آدھر ریزن موس کپلنگ کن اکوموڈیٹ سم ڈیگری آف مسالائنمنٹ لائک ایکجیل اینگولر اینڈ پیلر مسالائنمنٹ بیٹوین دے شایفٹ مثل میں کہ جو ماینر سی مسالائنمنٹ ہوتی ہے بہت مشین میں اس کو یہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے آگے چلتے ہیں اوورلوڈ پروٹکچن ہے یہ سپیشل قسم کی پوری کتہ کتہ ہوسکی کہ کتہ کتہ کن椅 کpeaksی کف ت solaین گزش مینج کپنگ ڈیڈینی آ تیجب Ischamہ اور مانکہ کلیٹی جو چک nee primero ہوتی مواء به کتہ 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 کپ ت١ دیف말 � آف کتہ کتہ کپ تولی ôngیم موسائی از حقی بھی استعمال دے ایدھر سلپ اور ڈسکونیکٹ ٹو پرٹیکٹ ڈی سینسٹیو مشین یہ سلپ بھی کر سکتی ہے اگر آپ کو اوبرلوڈ ہوگی ہے مشین اس کے پاس ڈسکونیکٹ بھی کر دیتی ہے تو یہ دو اس کے مثل وہ ہے ان کے سام ٹائم میں سام سام آف ڈزین ڈسکونیکٹ سام آف ڈزین سلپ وانس مشین اوبرلوڈڈ سو یہ تھے اس کے کپلنگ کے بیسک فنکشن سو آج کے بھی لگ میں ہم لوگوں نے کپلنگ کے بارے میں اور اس کے بیسک فنکشن کے وہ ڈسکس کیے ہیں تو ان کو آپ نے ایک دفعہ گو تھو کر لینا تاکہ آپ کو مائنڈ ریفریش ہو جائے اور آنے والے کسی بھی ٹیکنیکل انٹرویو میں آپ کو اس کو فیدہ ہو سکے سو تھانکس آل اف یو پلیس لائکٹ شیئر ایٹ پریس موسیقی